جب بابا صاحب ادھکاروں کی لڑائی لڑنے کے لئے کیوں کہ ہمارے آپ کا جب ادھکار حرن کیا گیا تو ایک لندن میں سبھا ہوتی ہے لندن میں سبھا ہوتی ہے وہاں جانے کے لئے بابا صاحب تیار ہوتے ہیں بابا صاحب جانے کے لئے تیار ہوتے ہیں ادھر ماتا رمہ بھائی جن کا پتر راج رتن اتنا حال بے حال ہے جس کی طبیعت خراب ہے انتیب ساس لے رہا ہے لیکن بابا صاحب کو بیدیس جانا ہے لندن جانا ہے ہلو اور سبھی ماتاں بہنوں بھائیوں بچوں بجرگوں سبھی سے میرا انرود ہے کہ آگے جو سین آ رہا ہے کسی کے باپ اور باپ اور باپ باپ بابا پر وادا یہ ہمت نہیں ہے جو کام بابا صاحب امدیٹ کرنے کر کے دکھایا اپنے مرتے ہوئے بچوں کو چھول کر ہمارے وعاب کے عدکار کے لئے لندن چلے جاتے ہیں بچہ مر رہا ہے اگر ہمارا بچہ پرسان ہو جائے تو ہم اپنے برات میں تک نہیں جاتے ہیں کسی کی لیکن بابا صاحب امبیٹ کر ہمارے اور آپ کے عدکار کے لیے اپنے مرتے ہوئے بچے کو چھول کر لندن چلے جاتے ہیں ایسا ساتھوں دکھ بھرا گمگین بس ہے آپ کے سامنے ماتا ربا بھائی پھوٹ پھوٹ کر روتی ہیں اور اپنا قرد بیعہ کرتی ہیں بہت قرد بھاری کہانی ہے دو میرکہ میں سمیں دینا چاہوں گا ہمارے انوکیل وقیل صاحب کے لیے سرس پاسک کے لیے آجائیں دو میرکہ میں پھوٹی بات ختم کریں انوکیل وقیل صاحب کے لیے سبھی لوگ جو اور دار کاریوں سے صحابت کریں گے بہت کچی رہے ہیں سہسر بھٹے ہاں ہم لوگ ایک آندولنگ کریں گے اور تم لوگ گاؤں گاؤں جا کر ہجاروں کے سنکھیاں میں لوگوں کو اکھنٹا کریں اور ہم طالب پر چل کر سانتی پورو وقت طریقے سے ایک آندولنگ کریں گے اور پانی پینے گے کیونکہ براموے لیجسلیٹیو کے کانسلنگ کے بولے پرستاف کے انترگت سارو جنی کے ستھانوں سے کوئی بھی پانی پینے کو اچھوٹوں کے لیے منہ نہیں کر سکتا ہے وہ ہمیں ادھکار دیا گیا ہے لیکن ہم ادھکار اپنے نہیں جانتے ہیں اس لیے وہ ہمیں ماں کر بھگا دیتے ہیں چلو ہم لوگ چلتے ہیں اگر صاحب کوئی ہم سبھا کرے اگر کوئی برامر ہوا تو برامر کو برامر ہوا سارے برامر چھوٹے کے دوسمن ہیں یہ مان لینا بلکل گلت ہے کیونکہ نیجی طور پر مجھے برامر سے گھنا نہیں ہے گھنا ہے برامر بات کی بھاونہ سے جو برامر میں بھی ہو سکتی ہے اور گیر برامر میں بھی ہو سکتی ہے اس لیے ہم برامر کو دوسر نہیں دے سکتے ہیں برامر بات سے ہمیں خطرہ ہے برامر بات کے ہم در ہوگی ہیں بولو بابا صاحب نے بھی منام بیٹ کر کی بابا صاحب نے چلو ہمیں چلتے ہیں مہار تعلان آؤ میرے ساتھ ادھر بابا صاحب نے آؤ ان تلطوں سے گریبوں سے ان لوگوں سے کہا کہ تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں یا تو پیاسے ہی پر جاؤ نہیں تو سنگھرس کرو پانی کے لیے تمہیں جان دیری پڑے گی بیسے مر جاؤ لڑائی لڑکے مر جاؤ چاہے پیاسے ہی مر جاؤ اچھو ان لوگوں نے کہا ان گریبوں نے کہا کہ چلو ہم پانی پینے کے لیے چلیں گے بابا صاحب سنگھرس کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں بابا صاحب سنگھرس کرو ہم باپ کے ساتھیں ادھر ادھر وہ آری لوگ جو تھے برامن لوگ جو پاندیت لوگ بیٹھے تال پر پانی کی خوالی کے لیے موسیقی بابا صاحب آپ سنگرز کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں بابا صاحب آپ سنگرز کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں کچھ سنا کچھ سنا دیکھو ایسا ہے نارے گونج رہے ہیں اور نارے نہیں جائکارے بھی گونج رہے ہیں اور سنگ میں انگارے بھی گونج رہے ہیں سمجھے گڑبڑ کیا سناو ایک امبیڑ کروا ہی وہ اچھوٹن کا نیتا بہت بڑا بناتی ہے ہاں وہ آیا ہے کہیں لندن سے بتا ہے جنہیں کہاں سامیرکہ سے پڑھ کے آیا ہے وہ بہت بنا لیتا بناتی ہے وہ بھائی بھڑکا ہے بھڑکا ہے گھومتے سور کا وہ کہا تو میں کہا ہم پانی پی آئی با تو میں کہا ہم روٹی کھوائی با پانی آئی رہا ہے وہ پیلائیں آئی رہا ہے وہ بھاؤ صاحب سنگرس کرو فما آپ کے ساتھ رہے ہیں لے سانگرس کرو وقت جوہ ہکا کریاójہ میں کہاں بات ہے تو سنو میری بات بھاؤ صاحب آپ سنگرس کرو ہاں ہم نے سنا آئی رہے بابا صاحب آپ سنگاز کرو بابا صاحب آپ سنگاز کرو بابا صاحب نے کبھی ملو بیٹ کرتی بابا صاحب سنگاز کرو بابا صاحب سنگاز کرو بابا صاحب بڑے بھائیہ بڑے بھائیہ آئی گئے کہا کریا ہوں آپ دیکھاؤ پتھر لے پتھر یہ چھوٹا پتھر بین پتھر ہیٹا بٹایا بین دیکھاؤ سنا میری بات سناو انہیں مات ڈارے سناو میری باتیں مات ڈارے سناو ہم نے سنا آئی جائے اچھوٹ آئیں بہت مجھو سناو میری بات پہلے میری پوری سناو بات ایسا آئی ہمارے تمہارے بھولے بھالے کہیں گئے ان کے مو اگر سیدھے لگیا ہو تو جائے تمہ کا پھار کہیں آئیں تو ایسا کرو بھیڑ حملہ کرو چپکت نیٹا گھٹیا لے لے چلو موسیقی 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 موسیقا 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 یہ ہمارے سنگلز کے راستے پہ رہا ہے ایسے ہی ہمیں خون بہنہ ہوگا تب جا کے ہمیں پانی اور روٹی یہ سب مل پائے گا کیونکہ اگر یہ خون نہیں بنے گا تو یہ ہمارے عدتاروں سے بنچیت رکھیں گے اس لئے ہمیں انہیں یہ ہم سے سام دام دنڈ ہوئے سے ہر بلکے سے لڑیں گے ہم کو ٹکڑو ٹکڑو میں ٹوڑیں گے اور ہم پر پانے کی کوشش کریں گے لیکن ان کا سامنا ہمیں کرنا ہے اس لئے تم میرے خون کی چنٹا نہ کرو اور اس چوب دار تالاب ساتھ پانی پیو اور اپنے گھر پہ پانی لے جاؤ اپنے بچوں کو پیو بہت صاحب تک بھی مرام بیٹ کر کی بہت صاحب تک بھی مرام بیٹ کر کی اتنے بچارے پیاسے تھے تالیاں سب ہی لوگ تالیاں سے سواغت کریں گے اتنے بچارے پیاسے تھے اس پکار سے بابا صاحب لکٹر بھی مرام بیٹ کرنے وہ لڑائی لڑکے ہمانے بھر لو تم بارٹیوں میں بنت مبھر لو پوتا دا دے بھنی جنے بابا صاحب لکٹر بھی مرام بیٹ کر کی بابا صاحب لکٹر بھی مرام بیٹ کر کی اس پکار سے ایک جوازی تو ہمارا آن بھولن سبھل ہوا آزا اب ہمیں مندروں میں پربیس کرنے کے لیے سنگرس نہ ہوگا لیکن ات رکھنا مندر پربیس کے لیے کوئی ہمارا دیو دیوٹا یا بھدوان کا اچھت نہیں ہے کیا کہ اس نے آج تک ہمارا اتھار نہیں کیا تو اب اتھار کیا کرے گا صرف ایک ہمارا حق اور عدکار لینے کے لیے ہم مندر میں پربیس کریں گے اور یہ ان کو دکھا کر رہیں گے کہ جو ہمارا عدکار ہے اسے ہم کیسے لیتے ہیں چلو اس مقار سے بابا صاحب نے وہ سنگرس کیا جہاں پر چوٹ بھی کھائی پانی پھلا پایا ہم آپ کو عدکار دلا پایا پانی کی دیں عدکاروں کے تھی جس سمی اور بھیا بھائی بھائی بھوستہ بک مہدر جو ہے کم سے کم چھ سات آٹھ پرسی یہاں پر لاکے رکھ دیں اور ہنو ادھال بابا صاحب جس سمائے کیوں کہ عدکاروں کی بات تھی ایک جب بابا صاحب ادھکاروں کی لڑائی لنے کے لیے کیوں کہ ہمارے آپ کا جب ادھکار حرن کیا گیا تو ایک لندن میں سبھا ہوتی ہے لندن میں سبھا ہوتی ہے وہاں جانے کے لیے بابا صاحب تیار ہوتے ہیں بابا صاحب جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں ادھر ماتا رمہ بھائی جن کا پتر راج رتن اتنا حال بے حال ہے جس کی طبیعت خراب ہے انتیم ساس لے رہا ہے لیکن بابا صاحب کو بیدیس جانا ہے لندن جانا ہے ہلو اور سبھی ماتاں بہنوں بھائیوں بچوں بجرگوں سبھی سے میرا انرود ہے کہ آگے جو سین آ رہا ہے کسی کے باپ اور باپ اور باپ بابا سے بابا پر وابا یہ ہمت نہیں ہے جو کام بابا صاحب انبیٹ کرنے کر کے بکایا اپنے مرتے ہوئے بچوں کو چھول کر ہمارے اور آپ کے ادھکار کے لیے لندن چلے جاتے ہیں بچہ مر رہا ہے اگر ہمارا بچہ پرسان ہو جائے تو ہم اپنے برات میں تک نہیں جاتے ہیں کسی کی لیکن بابا صاحب انبیٹ کر ہمارے اور آپ کے ادھکار کے لیے اپنے مرتے ہوئے بچوں کو چھول کر لندن چلے جاتے ہیں ایزا ساتھوں دکھ بھرا گنگین دس ہے آپ کے سامنے ماتا رہا بھائی پھوٹ پھوٹ کر روتی ہیں اور اپنا قرد بیعہ کرتی ہیں بہت قرد بھاری کہانی ہے دو میرکہ میں سبھیں دینا چاہوں گا ہمارے ایڈوکیٹ بکیل صاحب کے لیے سرس با سکھ کے لیے دو میرکہ پیٹی بات ختم کریں ایڈوکیٹ بکیل صاحب سے کے لیے سبھی لوگ جہرہ اور طوریوں سے صحبت کریں گا مسلمان بھائیوں کی طرف سے محمد قادعہ ازم جنہ پنجابیوں کی طرف سے مارسٹہ تاراچند ہندووں کی طرف سے مہتبہ کانتی پنڈی چواللہ نہرو اور اچھوتوں کی طرف سے بابا صاحب ناکٹر بھیم رہا امید کر جب اس لندن جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کس پرکار سے لندن جا رہے ہیں بابا صاحب اور ادھر ماتا رمہ بھائی کی گود میں جو بالک ہے راج رتم انتیم سانس لے رہے ارے لندن بسائی ریٹی بینہ رے کلکتا سباس مہوچھا بنیم بابا دکھی انکے رے کاج بہوچانکے رے کاج بابا بھیم دکھ بھائے ادھر بابا صاحب لندن کے لیے جانے کو تیار ہیں ہم ماتا رمہ بھائی کے گود میں جو بچہ ہے وہ انتیم سانس لے رہا ہے رمہ ہمیں ابھی تار ملا ہے کہ مجھے لندن جانا ہے جی صاحب وہاں پر ایک سمیلن ہو رہا ہے جو ہمارے بٹی سرکار کی طرف سے ہمارے ادھکار کے لیے ہم ان کی مانگ کریں گے اپنے ادھکاروں کے لیے صاحب آپ کوئی سماج کی پڑی ازوہ ہو اور اب میں نہیں پہنچا تو ایک گاندھی اینٹ کمپنی کے لوگ ہمیں ادھکاروں سے پنچت کر دیں گے اور یہ ہمارا پچھلا سماج پچھلا ہی رہ جائے گا ہمارے پاس کوئی ادھکار نہیں رہ جائیں گے اور ہم جیسے جی رہے تھے بیسے ہی جیتے رہیں گے درمے کچھلے سماج آگے ایک نہیں پڑھ پائے گا اس لئے مجھے لندن جانا ہے رما مجھے تمہارا ساتھ چاہیے مجھے 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 مالک ہے اس کے یہاں پر ہزاروں ڈاکٹر مل جائیں گے لیکن جو چھوچھوٹ کا بیماری پھیلی ہوئی ہمارے دیس میں اس کا صرف میں ڈاکٹر ہوں اس لئے مجھے لندن جانا ہی ہوگا مجھے جانا ہوگا مجھے جانا ہوگا تم کی دیکھ بھال کر لینا رما کسی ڈاکٹر کو دکھا دینا یہ ساتھا توڑ رہا تھا ادھر رما رو رہی ہے اور بابا صاحب پھر پیچھے مڑ کر کے دیکھا کیا ہوا رما کیا ہوا رما بچوں ساتھ رہو ہم آپ کے ادھکاروں کے لڑائی لڑنے کے لیے ہم بیٹھ کر جا رہا ہے ادھر بچے نے سانس لے لی انتم سانس لے لی رما رو رہی ہے بابا صاحب رو رہے ہیں ہمارے آپ کے ادھکاروں کے لڑائی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں بچے نے انتم سانس لے لی آج ہمارے ادھکاروں کے لڑائی لڑنے کے لیے ہم بیٹھ کر چلتے لی ادھر بچے نے سانس لے لی دیکھیں گے سین کے ماتم سے ایسا درد بھراسین ایسا دم بھراسین سائد ہی کسی جنگے جنگے میں آیا ہوگا ایک طرف بچہ تم توڑ رہا ہے اور دوسری طرف ہمارے آپ کے لیے بابا صاحب لندن کے لیے چاہ رہے ہیں دوستو آپ جو ہسی ہسی مسکری کر رہے ہو تم کے ساتھ پتہ نہیں یہ درد اس سمیں کا ہے جس سمیں ماتا رما بھائی نے جھلا ہوگا آپ اس درد کو اس سمیں محضوظ کر کے دیکھیں آگے کیا ہوگا وہ آپ کا کیپینٹ کرتا ہے رما یہ ہمارا چودہ بچہ بھی چلا گیا ہے رما ہمارے چار بچے گئے ہیں لیکن یہ ہمارے کروڑا بچے ہیں ان کے لیے میں لندن جاؤں گا مجھے یہ چاہ چاہ بچہ مرا چلا گیا لیکن مجھے یہ کروڑا بچوں کی چنتہ ہے اس لیے میں ان کے اعتقاروں سے بانچی تو نہیں کر سکتا رما ہمارے پیس پیسہ بھی نہیں ہے صاحب کیا کہے لیے آپ صاحب کفر کے لیے تو پیسے دے دو صاحب رما میں کہاں سے پیسے لاؤں گا رما تم اس کا کریہ کرم کر دینا رما مجھے جانا ہوگا نہیں تو میں جانے پاؤں گا اور میرے کروڑے بچے اپنے اعتقاروں سے بانچی درہ جائیں گے اور اپنے سارے جیبن بھٹ بھٹ کر جائیں گے اس لیے رما رما مجھے جانے دو رما مجھے جانے دو رما آج ماتا رما بھائی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے کفن کھری سکے ساتھیوں میرے لوگوں لیکن بابا ساتھوں نے بچے کے پاس کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں کیا ہوتا ہے کیسے کفن آتا ہے بیٹا انے کا یکھیاں کھولو ترے کالے سے سپر دونو بیٹا انے کا یکھیاں کھولو تیرے کالے سے سپر دونو بیٹا انے کا یکھیاں کھولو بیٹا انے کا یکھیاں کھولو بیٹا انے کا یکھیاں کھولو میرے لوگوں بیٹا انے کا یکھیاں کھولو بیٹا انے کا یکھیاں کھولو موسیقی آگ بھی میری پتھرا گئی ہے بودھ 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 بھی میری پتھرا گئی ہے میری پتھا انے کا یکھیاں کھولو بودھ بھی میری پتھرا گئی ہے بودھ بھی میری پتھرا گئی ہے بودھ بھی میری پتھرا گئی ہے موسیقی میں کس کے سہارے جیوں گی بیٹا بیٹا میں کس پر کہوں گی میں کس کے سہارے جیوں گی میں کس کے سہارے جیوں گی بیٹا بیٹا میں کس پر کہوں گی پوکھل آنکھوں کو ہم نے تجھیلو میرے بیٹا تم آنکھیاں کھولو جہاں پر آنکھیاں کھولو جہاں پر آنکھیاں کھولو جہاں پر آنکھیاں کھولو جہاں پر آنکھ آنکھ بھی میری پتھرا گئی ہے تو بھی میری سونی ہوئی ہے آنکھ بھی میری پتھرا گئی ہے جہاں پر آنکھ بھی میری سونی ہے آنکھ بھی میری پتھرا گئی ہے جہاں پر آنکھیاں کھولو جہاں پر آنکھیاں کھولو جہاں پر آنکھیاں کھولو پر آنکھ بھی میری پتھرا گئی ہے جہاں پر آنکھا بھی میری پتھرا گئی ہے جہاں پر آنکھیاں کھولو میرے بیٹا تو بیٹا بیٹا کہ تو بیٹا ایک مال ماتے کہ ملا بیٹا بیٹا ہو بدا میں سیت ساہو بیٹ دوجونا بیٹا ہو بیٹا ہو میں کس کے سہارے کیوں گی کبھی وہاں میں کس پڑے ہوں گی میں کس کے سہارے کیوں گی بیٹا بیٹا میں کس پڑے ہوں گی بیٹا ہوں کو ہم نے تک لے لے میرے بیٹا نے پہاکیا کھو موسیقی 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 اپنے بچے کا انتیم سنزکار کرتی ہیں اپنے بچے کا انتیم سنزکار کرتی ہیں اپنے بچے کا انتیم سنزکار کرتی ہیں موسیقی 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 تلپتہ چھوڑ کر آج رو رہی ہیں تلپتہ چھوڑ کر کے چلے گئے کہاں بھی دیش لندن کے لئے ہمارے آپ کے خاتر ادھکار لینے کے لئے ہمارے آپ کے خاتر چلے گئے ہمارے آپ کے لئے اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ دیا اور ہمارے آپ کے لئے بیٹے چلے گئے ادھر ادھر رمضائی اپنے بچے کا انتن سنسکار کرتی ہیں اپنے بچے کا انتن سنسکار کرتی ہیں ادھر کیا ہوتا ہے میرے دھم کے پریمیوں لندن میں پہنچتے ہیں یہاں جو ہمارے بیوستہ پک مہدہ جو آئے جگ کمیٹی ہے 6-7-8 کرسی 6-7 کرسی لا دے مہدھتے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ لندن کا پردھار منتری بیٹھا ہوا ہے اور ادھر جو سبح بلائی گئی بھارت سے جو سبح بلائی جاتی ہے وہ لوگ مہدھتے ہیں میسٹر کالی جی سر مات اگنہ نہیں انڈیا سے کچھ لوگ آنا چاہتا تھا ہمارا ڈانر اسیمبلی میں جی تو اے میسٹر تم ان کا پچے پوچھو کون ہے میسٹر سر نام کیا سر میسٹر جننہ میسٹر جننہ اکی اکی ہم میسٹر کالی اوہ اوہ اچھا ہمیں لگتا ہے اب انڈیا سے لوگ آ گیا ہے جی سر آ گیا آ گیا اوہ اوہ ان کو بائٹ لین کے بیش تک آؤ اوہ بیٹھ جاؤ اور تمہارا اتنا لوگ تمہارا لندن اسیمبلی میں ان کا کوئی تعلیوں سے شاگت نہیں کر سکتا ہے آرے سر بائٹ تعلیم اگھا دے سر مستر کالی جیس ڈاؤ مستر کانڈ ہی اوہ مستر کانڈ ہی سر اوہ مستر پاتیل اوکی اوکی اہا تو مستر کانڈ ہی اوکی ہاں مانی مانی اچھا مستر نیرو مستر نیرو مستر جین سر مستر پٹیل مستر پٹیل اوکی اوکی مستر پٹیل پیٹ جاؤ اوکی شیٹ آن تو مستر کانڈ ہی انڈیا کا حال چاہ سب اوکی ہے انڈیا کا سب اوکی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اوکی آجا تو مستر کانڈ ہی تم ہم کو ایک بات بتا تمہارا سب آ گیا انڈیا سے ہاں سبھی سبھی لوگ آ چکے ہیں جنہ جی آ چکے ہیں نیرو جی آ چکے ہیں میں بات کروں گا میں ہوں ان کا نیتا اور وہ لوگ ہم کو نیتا مانتے ہیں اوکی وارٹو مستر آمدیڈ کے نام آر پاس ٹاپ فون کیا تھا ٹائل فون کیا تھا اور انہوں نے ہم کو بولا تھا کہ ہم کہ ہم آپ کے لئے اسیمبلی میں ضرور آئیں گے تم کہتے ہو آمدیڈ کا نہیں آئیں گے کہا مستر نیرو نہیں آئیں گے سر وہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے ہو تو ہم کو آمدیڈ کا جھوٹ بولا تھا ہاں کہا مستر آمدیڈ پیٹل صحیح کریں مستر آمدیڈ کا نہیں آئیں گے آئیں گے تم ہم کو کان بھی کرتا ہے کوئی کہتا آئیں گے کوئی کہتا نہیں آئیں گے آ رہے ہیں راستے میں سر پہنچنے والے ہوں گے آ رہے ہیں تو نہیں ہم آئیشہ نہیں مانتا ہے بڑا مستر گانڈیڈ امیڈ کا آئیں گے نہیں آئیں گے سر بہاں ایسی چرچہ چل رہی تھے کہ ان کا کوئی پتر ہے ان کا دیہاو سان ہو گیا ہے تو ایسی ان کیسے آئیں گے سر اس لئے میں نے کہا نہیں آئیں گے آچھا تو میٹر گانڈی تو اچھوٹوں کی طرف سے تو کون بہت رکھے گا میں بات رکھوں گا اور ہمیں بہاں نیتا مانتے ہیں سبھی لوگ اور میں ہی بات کروں گا ان کی طرف سے اچھوٹوں کی طرف سے میں بات کروں گا آچھا تو میٹنگ کی کاربھائی شروع کی جائے یہ تو یہ تو میٹ کر آگئے ہیں تر یہ کوئی سے آگئے یہ تو گوڑ مونی کا تو لڑکہ آرے مونی میٹ کر میٹ کر میٹ کر ہمارے اسمبلی میں آئے ان کے چالیوں سے شوگت کیا جائے سمبلیوں سے شوگت کریں گے بہت سامنے چل بھی امیٹ کرتی یہ تو آگے کئیسی جن کا لڑکہ کس مٹی کے بنیا ہے ڈاکٹر ہم بیٹ کر ان کا ختم ہو گیا تو یہ یہاں آگئے کتنا لگا ہوئے ڈاکٹر ہم بیٹ کر کو اپنے سواج کے پرت پچھڑوں کے پرت یہ تو یا کچھ نہیں تھا مستے ہمارے آپ کے سامنے بیٹھ گئے کیوں گاندی جی جو میشٹر کان جی تمہارا جھوٹ پکڑا گیا جھوٹ نہیں سر بہا پر چرچہ ایسی چللی دین کا لڑکہ دہابسان ہو گیا ہے تو اس لئے ایسے میں کوئی کتنا مہتپونکار ہو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس لئے ہم سوچ رہتے کہ اب نہیں آئیں گے کیونکہ اکلوتا لڑکہ ہے اور بہت ہی پیار کرتے ہیں ڈاکٹر ہم بیٹ کر اس لڑکے کو کرتے تھے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے تو ہم سوچ رہتے نہیں آئے گا نائیں گے ام بیٹ کر اس لئے ہم نے ایسا کہہ دیا میریٹر آمیٹ کا یہ آباد چھچ ہے تمہارا بیٹا یا سر یہ سچ ہے کہ ہمارا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا پھر بھی میریٹر آمیٹ کا تم لانجنہ سیمبلی میں چلا آیا اگر سر میں نہیں آتا تو جو میں نے پرستاد بھیجا تھا وہ پورا نہیں ہوتا اور ہمارے ایک بچے کے خاتے کروڑوں بچے ادھکاروں سے بنچیت رہ جاتے ہیں اس لئے مجھے آنا پڑا سر آتھکاروں مانچیت ہو جاتے ہیں یا سر تو تم گانڈی جھوٹ کہتا تھا ہم سوچ رہے تھے ایسا ہم لوگ کیونکہ ہمارے ہاں جب کوئی ایسی گھٹنا گھٹتی ہے تو کوئی کہیں نہیں جاتا ہے جروری وہ کام سمجھا جاتا ہے میریٹر کالے شاب کے لیے بارٹر کا ہم کیا جائے ہاں پانی کا میریٹ جب کہا اور شاب کو پانی پلا تو تو میریٹر گانڈی یا سر تو میٹنگ کی کاربہ شروع کی جائے آہ شروع کی جائے شروع کی جائے یا سر کیوں میریٹر نیروک شروع کی جائے سر میریٹر جینا میٹنگ کی کاربہ شروع کی جائے جی شروع کی جائے اور میریٹر بھارٹل میٹنگ کی کاربہ شروع کی جائے کیوں میریٹر میٹ کر سر کاربہ شروع کی جائے اکی اکی ٹھیک تو سب کو تو تم پانی پھلا کریں ٹھیک ہوکیں مسٹر کا لی sit down meeting کی کار بھائی شوہ جائے گا تو مسٹر کا لی تم اپنی بات کو رکھو ہم اپنی بات کیا کریں دے بھل تم کیا چاہتا ہے تم انڈیا سے ہمارا بندل میں کس لیا آیا ہے تو کیا چاہتا ہے ہم شہر سر ہاں مستر میر مستر چیئرمن اور گول میٹ پرسن کے آدھانی سبسکن میں ہندوستان کی پچھڑی جاتیوں کا دسٹ کون آپ کے سامنے پیس کرنے کی اجازت چاہتا ہوں میرا دسٹ کون یہ ہے کہ ہندوستان سے بیٹی سرکار کو ہٹا کر لوگوں گارہ لوگوں کے لئے لوگوں کی سرکار قائم کی جائے پچھڑی جاتیوں نے بیٹی سو کا عیسی مل سے سواگت کیا تھا کہ وہ ان کے کٹر ہندو کے دمان اور اتی اچار سے مکتی دلائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا ایک سو پچاس سال بیٹ جانے کے بعد بھی بدلاؤ نہیں ہوا بیٹی سو سے پہلے ہم لوگ مندروں میں نہیں جا سکتے تھے سینہ یا پولیس دل میں بھرتی نہیں ہو سکتے تھے کیا وہ افسر ہائی ہمارے لئے نہیں ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ پچھڑوں اور اچھوتوں کے لئے اگر اتھان کرنا ہے تو ان کو راجنیتک ادھکار دینے چاہیے بنا راجنیتک ادھکار سے وہ بنچت کے بنچت ہی رہ جائیں گے یہی سر ہمارا دسٹ کونڈ ہے دھنیوات میرے جو اچھوت بھائی ہیں دلت پچھڑے بھائی ہیں وہ ایسی نسحہ جندگی جی رہے ہیں جس کی اس دنیا میں کوئی مثال نہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ان کو راجنیتی کا ادھکار دیا جائے ان کو پرتک مروچن چھتر دیا جائے اور کہ میسٹر اومیٹ کا تم میسٹر جینہ تم کیا چاہتا ہے میسٹر جینہ تم کیا چاہتا ہے سر میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک میرے دیس کو اجاد کر دیا جائے اور میرا ملک میرا ملک انسان الگ کر دیا جائے اور یہاں پہ میرے پرووجوں نے راج کر رہے ہیں تم چاہتا ہوں تمہارا ملک الگ کر دیا جائے تو تم انڈیا کا آجازی چاہتا ہے جی ہاں تو میسٹر گانڈی میسٹر جینہ نے کہتے ہیں ان کو آجاز کر دیا جائے ان کا دیس اور ان کا ملک الگ کر دیا جائے جہاں تک علم سنکھیک یا انہیں پرتنیدیوں کا سوال ہے مجھے اس میں کوئی آپتی نہیں ہے اور اس کا ایک بہچاریک اور احتیازیک دشتکونڈ بھی ہے ایک خاص کاران بھی ہے اس لئے مجھے ان کے کوئی آپتی نہیں ہے یہ جو بھی کہتے ہیں وہ سمجھوتا کیا جا سکتا ہے لیکن جہاں تک شوٹوں کا سوال ہے میں ان کو قطعی الگ پرندیدیتو دینے کے پچھ میں نہیں ہوں آجو میریشٹر گانڈی تمہارا یہ ہمارا بات کو سمجھ نہیں یا میریشٹر جینہ نے جب اپنے ملک کی بات کی تم نے کہا ہم ان کو ملک دے دیں گے الگ لیکن میسٹر امیت کر اپنی بات کہتا ہے تم اس پہ سہمت نہیں ہوتی ہو اب بھارت میں اچھوت ہندووں کا ابھیننگ ہیں اور ان کو الگ نہیں دیا جا سکتا ہے جیسے ہندووں سے اچھوتوں کو الگ کرنا ٹھیک بیسے ہی ہے جیسے سریر کا کسی ایک انگ کو ہی الگ کر دینا اور اچھوت الگ ہو رہے یہ میں نہیں چاہتا ہوں ملک سے پڑھنی دوتی یہ دیا جائے ایسا نہیں ہے سر ہاں ملک کا تم اپنی بات کو رکھو ہندو ہمیں ہندو نہیں مانتے ہیں سر اوکے وہ چاہتے ہیں کہ اچھوت گندہ کام کرے پچھڑی جاتی کے لوگ گندہ کام کریں اور ان کی پیروں کی جوتی بن کر رہے ہیں اس لئے یہ ابھیننگ نے بتا کر ہمیں دبے کچھلے کام گندے سندے کام کراتے ہیں اچھے کام کرنے لگیں گے اور پڑھنے لکھنے لگیں گے اگر پڑھ لکھ گئے تو ہر اس طرح سے ان کی برابری کرنے لگیں گے اس لئے ہم لوگوں کو ابھیننگ انگ بتا کر ہم کو دوا کر رکھتے ہیں ہماری سماج کو دوا کر رکھتے ہیں اوکے میشٹر او میٹکار سر میں 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 مانتا ہوں کہ اچھوتوں کے ساتھ جو میشٹر گانجی میں میں مٹ کرو میں مانتا ہوں کہ اچھوتوں کے ساتھ تھوڑا انیائے ہوا ہے اور اس کے لئے ہم لوگ کوشش کریں گے اور ہم لوگ سب آپس میں مل کر اس کو سعی کر لیں گے اب تو ہم لوگ ساتھ ساتھ کھانے پینے لگے ہیں اور ہری جنوں کی بستیوں میں ہم لوگ ہم خود جاتے ہیں اور سفائی کرتے ہیں جا کر کے اور یہ دیکھی اکھوار کی کٹنگ سبھی لوگ ساتھ ساتھ کھانے پینے لگے ہیں ہاں کچھ کمیار رہ گئی ہیں اس کو ہم لوگ آگے چل کے دور کر لیں گے دیرے دیرے آپس میں نپٹ لیں گے جھوٹ ہے سر اے بھی جھوٹ ہے میشتر گانجی ہاں میشتر میٹ کل یہ سر دلتوں گریبوں کی بستیوں میں نہیں جاتے ہیں جاتے ہیں تو صرف فوٹو کھجوانے کے لئے سوار لوگ فوٹو کھجواتے ہیں سفائی کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں کھانا تو ان کے لئے اچھے اچھے ہلٹوںوں سے آتا ہے یہ ہمارے برتونوں میں کھانا نہ کھاتے ہیں نہ اپنے برتونوں میں کھلاتے ہیں ایسا بھید ہوا ہوتا ہے ہمارے دیس میں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جھاڑو لگاتے ہیں ہرجانو کی بستیوں میں انہوں نے سر ہمیں ایک نام دیا ہے ہری جن ہری جن کہے گि ہمیں گالی دیتے ہیں اور میں نے کئی بار منع کیا مانے نہیں گاندی جی اور انہوں نے ہری جن ہری جن ہے ہر جن کا شب کی آٹھ کیا ہوتا ہے دیکھیں میں تو اچھتوں کو برابر ہی مانتا ہوں اور میں بھی مانتا ہوں کہ ان کو بھگوان نے ہری نے پیدا کیا ہے اس لئے وہ بھی بھگوان کے آدمی ہے وہ بھی ہری کے آدمی ہے ایسا کہہ کے ہم ان کو ہری جن کہتے ہیں آچھا مسٹر گانڈی اگر سر ایسا ہے کہ ہم کو بھگوان نے پیدا کیا ہے ہمارے سماعت کو بھگوان نے پیدا کیا ہے تو گانڈی جی کو کہہ سیطان نے پیدا کیا ہے ان کو ابھی تو ہرجان کہنا چاہیے سر ہرجان سب بہاں سے لیا گیا ہے پہلے ایک داس پرتھا داسی پرتھا چلتی تھی مندروں میں پجاریوں کی سیوہ کیلئے داسیاں لگائی جاتی تھی بہاں پر ناجائج سمبندوں سے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو ہرجان کہا جاتا تھا اور وہی ہرجان یہ ہمارے سماج کو کہتے ہیں سر تو تم کوئی شامد شاہ پتی ہے ایس سر ٹھیک ہے تو میشٹر گانڈھی تم جو بات کہتے ہو تمہاری پکڑی جاتی ہے تمہاری بات سے ہم شامد نہیں ہے ٹھیک ہے تو پہلے ان کو پانے پلاو اور تم کہتے ہو انڈیا سے چھوچو بلکل خاتم ہو گیا ہے نہیں سر بلکل نہیں کہا میں نے کہا ہم لوگ ایسا کرنے لگے ہیں آگے چل کے ہم لوگ اس کو ختم کر لیں گے اور میں بھی جاتی کے پچھ میں نہیں ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں پانے پیجے گانڈھی نہیں مجھے پیاس نہیں ہے لیجئے نیرو جی پانے پیجے پیاس نہیں ہے میں نے تو پی لیا ہے تو پانے پی لیا ہے پیاس نہیں ہے پی لیتے پیاس لگے گی تو پی لیں گے پانے یا نیوات پینا کیوں مجھے میں پیاس لگے گی تو پی دوں گا میں ہاں تب تک میں رکھ دیجئے چاہے مجھے کالے تمہارا ہاتھ کا پانی پیتا ہے میٹ کرکا ہاتھ کا پانی نہیں پیتا دیکھا سر یہ ہی چھوچوٹ ہے انہوں نے یہاں بھر بھی چھوچوٹ پھیلائی سر انہوں نے میرے ہاتھ سے پانی نہیں پیا یہ چھوچوٹ کے پچھ میں ہیں یہ سر کہہ رہے ہیں ہندو دھرم کا برانہ سرم سے یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں برانہ سرم کو مانتے ہیں میں بھی برانہ سرم مانتا ہوں گاندی جی آپ کیسے مانتے ہیں برامان چھتری بائس اور سود یہی تو برانہ سرم ہے اگر میں کہہ دوں کہ سب سے پہلے سب سے اوپر سود اس کے بعد میں بیس پھر چھتری پھر برامان کیا آپ اس کو مانے گے ایسا کیسے سریر میں دیکھئے برامان اوپر ہوتا ہے تو یہ برامان ہے چھتری ہے اور بیس ہے اور شوت ہے بات کی آپ کے دھرموں میں جو لکھا ہے بھئی آپ نے بھی کہہ دیا آپ گرنطوں کے حساب سے برامان پیدا ہوا چھتریوں بجاؤں سے اور پیٹ سے بیس پیر سودروں سے بہا پر بھی گلت لکھا ہے آپ کی مانسکتہ میں بھی گلت بھرا ہوا ایسا گاندی جی اب گرنطوں سے اوپر ہم تھوڑی ہو سکتے ہیں جیسا پڑھا بیسے ہی تو کریں گے تو تم چاہتا تمہارا انڈیا میں کوئی چھوہ چھوٹ نہیں ہے اتنا چھوہ چھوٹ ہوئی ہے ہے تو لیکن اب اس کو ہم دور کر رہے ہیں میں نے سریر یہ کہا کہ اب سب لوگ کھانے پینے لگے ہیں ان کی بستیوں میں بھی جانے لگے ہیں ایسا میں نے کہا تھوڑی بود کمیار ہے اس کو ہم لوگ دور کر لیں گے میں مانتا ہوں ایسا میں مانتا ہوں میشٹر گانڈی کہتے ہیں ہمارے دیس میں کوئی چھوہ چھوٹ نہیں ہے کوئی بہت باؤں نہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے اگر تمہارے پاس کوئی پیار مانا ہے تو پیش کیا جائے نہیں تو میٹنگ کی کار بھائی ہم آگے بڑھاتا ہے نہیں سر ہم اچھوٹوں کا نیترت کرنے کے لیے آئے ہم چاہتے ہیں کہ اچھوٹوں اور پچھڑوں کو ہندو جاتی سے الگ کر کے انہیں الپ سنکیوں کی طرح رکھا جائے اور وہ بھی انہیں راج نیتی کا ادھکار دے کر کیونکہ پچھڑا سماج سکھا سے بنچت ہے راج نیتی کی اس طرح سے کمجور آرتھی گروپ سے گریب اور ساماجی گروپ سے گولام اس لیے جب تک اس کو پچھڑی جانتیوں کو راج نیتی کی ادھکار نہیں دی جاتے ان کا صدھار نہیں ہو سکتا اس لیے میں چاہتا ہوں مجھے پتھک جناب چھتر دیا جائے سر سر میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے سارے چیزیں ٹھیک ہیں لیکن ان کو الگ نہیں کرنے دینا ہم چاہتے ہیں سر دیکھئے سنگ سنگ کھانے پینے لگے سروات اس کی کر دی ہے باقی ہم لوگ جاتے ہیں جو کٹنگ کو پیش کیا جائے ہیں ہم کو مندروں میں نہیں گھسنے دیا جاتا ہے انسو ججت کی مہیلہ کو پرسات چڑھانے سے روکا مندروں میں گھسنے نہیں دیا جاتا ہے دبنگوں نے نہیں ہونے دیا مہیلہ کا انتیم سنسکار جو پچھلے سماج کی مہیلہ اس کا انتیم سنسکار نہیں ہونے دیا رسویہ سے کھانا نہیں کھاتے ہیں اس گل میں پانی نہیں پی سکتے ڈلیت بچے ایسے ایسے اتیچار پیپروں میں نکلتے ہیں لیکن اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا ہے سر کہوں میشتہ گان جی یہ بات شچ ہے ہے تھوڑا بہت ہم کہتو رہا ہوں سر اس کو میں دور کر لوں گا یہ آپس کی بات ہے ہماری ہم اس کو آپس میں نپٹ لیں گے اور اس کی سروات ہو بھی گئی ہے تو میشتر اور میٹ کا تمہارے پاس کوئی ایسا پار مال ہے کہ تمہارے سماج کے ساتھ میں ایسا بھید با ہوتا ہے اصار اگر ہم بتائیں گے کہ ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے ہمارے سماج میں ایسا آتی اچار کرتے ہیں یہ لوگ اونچی جاتی کے لوگ ہمیسا یہی چاہتے ہیں کہ نیچی جاتی کے لوگ گندہ کام کریں اور ہم سے دوے رہیں ہم سے بیگارے کرواتے ہیں گندے سندے کام کرواتے ہیں اپنے آپ راج کرتے ہیں سر ہم اگر دکھائیں گے تو سر آپ دنگ رہ جائیں گے ایسے ہمارا سماج جیتا ہے ایسے ہمارے سماج کپڑے پہنتا ہے سر ٹھیک میشتر اور میٹ کے شموط کو پیش کیا جائے یہاں تک سر ہمارا سماج اس تعلاب سے پانی نہیں پی سکتا جس تعلاب سے ان کے جانور پانی پیتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں سر ہمارا پرثک چناف شہتر کر دیا جائے جس سے ہم لوگوں کو اتیچار سے دور ہو جائیں گے اور اتیچار سے نہ نہیں ہوگا سر دکھاتا ہوں سر میں آپ کو ہمارے ساتھ ہمارے ہی دیس میں ہمارے ہی سماج کے لوگ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم انہی دھرم کے لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بھی کہو گرب سے کہ ہم ہندو ہیں ہم سب کیسے کہتے ہیں کہ ہم گرب سے کہہ رہے ہیں ہم ہندو ہیں جبکہ ہندو ہی ہم پر اتیچار کر رہا ہے اس سے تو اچھے مسلم ہیں جو ہم سے اتیچار تو نہیں کرتے ہیں یہ ہمیں اپنا بتاتے ہیں لیکن اندر ہی اندر ہمارے چھوڑا بھوکتے ہیں سر اس لئے میں پرثق چناؤ چھتر کی مانگ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج کو سرکاری نوکریوں میں پرویش دیا جائے جس سے ان کا ادھار ہو ٹھیک ہے مسٹر امید کر تمہاری ایک ایک بات کو ہم نوٹ کہتا ہے جو اپنے سماج کا بہلا چاہتا ہے جو ہم چاہتا ہے کہ ہمارا سماج اس کا الگ سے نتر ہو اور اس کا الگ سے راج کاج ہو اس کا الگ سے بیوستہ ہو اچھا ران شان ہو یہ ہی تم چاہتا ہے تو ٹھیک ہے تم جو بھی شبوت لائے ہیں وہ پیش کیا جائے اس کے بعد میں سماندھی جی کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھتوں کو اپنا انگ مانتے ہیں ہم پچھلوں کو اپنا انگ مانتے ہیں سمانتا ہے ہمارے دیس میں نہیں سر ہمارے دیس میں کوئی سمانتا نہیں ہے بہت بڑی اسمکتہ ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ سمانتا آ جائے اسمانتا دور ہو جائے تو مجھے آر اچھا اور پرتب چناف چھتر کی آوشتہ ہی نہیں پڑتی لیکن ایسا نہیں ہوگا یہ منوبادی مان سکتا کہ لوگ ہم لوگوں کے لئے اپنی مان سکتا نہیں بدلیں گے ہم لوگوں کو جانور کی طرح بیوار کرتے ہیں اور یہ ہمیسا ایسا ہی کرتے رہیں گے ایسی مجھے ان سے امید ہے یہ دیکھیں سر یہ ریس میں بستر دیکھ رہے ہیں یہ ریس میں بستر ان کے سمانت کے لوگ گھر بیٹھے آرام سے پہنتے ہیں کوئی محنت نہیں کرتا اس کے لئے جو دن رات کھیتوں میں کام کرتا ہے محنت مجدوری کرتا ہے ان کو پیسے دیتا ہے کما کما کے فسنے دیتا ہے اور وہ کیا پہنتا ہے سر کیا پہنتا ہے ان کے بھی کپڑے لائے ہوں سر جو ہمارا پچھڑا دلی سماج ایسے کپڑے پہنتا ہے سر ہمارا سماج یہ پچھڑا سماج دور سے ہمتتہ چلتا ہے کہ سر یہ ہمارے سماج پچھڑے سماج کا آدمی ہے یہ بھیدھا ہوتا ہے سر اور تو اور ہمارے پچھڑے سماج کا ہی نائی جو کٹنگ تو سب کی کرتا ہے لیکن ہمارے دیس میں منوبادیوں نے ایسی مانسکتہ بنائی ہے کہ ان کے بال صحیح سے نہیں کٹتا ہے اس سے پتا لگے کہ یہ چھوٹ یا پچھڑے سماج کا ہے ایسی مانسکتہ انہوں نے بنائی ہے ہمارے سماج سودر سماج کا ہی ہمارے ساتھ دروہار کرتا ہے سر یہ کپڑے پہنتے ہیں سر ہمارے سماج کے لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہیں سر پھٹے پرانے بست اور جو ان کے کھیتوں میں دن رات محنت کر کے ان کو فصل کما کے دیتا ہے ان کے موٹے موٹے پیٹ بھٹا ہے سر دن رات محنت کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے ایک بکت کی روٹی روکھی سوکھی ہوئی سر اور وہ ان کے لئے پہلے کیا دیتا ہے یہ گھیمے تلی ہوئی سر پوری کچوڑیاں ان کو کھلاتا ہے ان کے برامان سماج کو بھوگ لگاتا ہے ایسے کھلواتا ہے سر دھوب میں کڑی محنت کر کے یہ چھاؤں میں بیٹھتے ہیں تو یہ کھاتے ہیں مال کوئے ایک گھیمے تلی ہوئی روٹیاں کھاتا ہے ان کا سماج اور جو سر ہماری سماج کا جو محنت کرتا ہے اس کو سر کیا ملتا ہے اس کو کھانے کے لئے سر دکھانے میں بھی سرم آتی ہے سر ٹھیک ہے پیش کیا جائے جو سر ان کے کھیتوں میں کام کر کے ان کے محنت خسل کر دیتا ہے سر اس کو ملتی ہے چلی روٹیاں سر اس طریقے کی روٹیاں کھاتا ہے ہمارا سماج یہ روٹیاں کھاتا ہے کیا دکھاؤں سر میں آپ کو ایسے ایسے اتحچار ہوتے ہیں سر کیا یہ جو اپنے آپ کھاتے ہیں ہمارے سماج کو بھی کھلا سکتے ہیں ان کو کھانے کا عدکار دے سکتے ہیں لیکن نہیں اگر ہمارے سماج کا کوئی محنت کر کے گھیمے تلی ہوئی روٹیاں اگر کھائے ان کے سامنے چار پائی پر پیٹ جائے تو وہ ان کے دلوں میں کانٹے کی طرح چھوٹے ہیں اور ان کے لئے سڑیلتر بنا کر ان کو اُلٹے سیدھے کاموں میں فساتے ہیں اور ان پہ اتحچار کرتے ہیں سر اس لئے بیچارہ لاچار ہمارا دلک کچھلا سماج ایسی روٹیاں کھانے پہ مجبور ہے سر اور تو اور سر ہمارے سماج کی ماں بہنیں ہمارے سماج کی مہلائیں وہ بھی چاہتی ہیں سر کہ ان کی گھروں کی مہلاؤں کی طرح اچھے اچھے بستر پہنیں اچھے اچھے جیور پہنیں لیکن یہ اچھے اچھے جیور اپنے گھروں کے لئے لیتے ہیں ہمارے گھروں کے لئے مجبور کرتے ہیں بیڑیوں میں ڈالنے کے لئے لوہے کے بکڑے ٹھیک ہے مسٹر میٹ کا وہ بھی پیش کر جائے ایسر سونے کے کنگن ان کی سماج کی مہلائیں ان کی گھروں میں ماں بہنیں ایسے پہنتی ہیں ہمارے سماج کی ماں بہنیں بھی چاہتی ہیں کہ میں بھی ایسے چلیور پہنوں لیکن ان کا سماج ہم لوگوں کو ایسے چولیوری پہنیں نہیں دیتا ہمارے سماج میں ماں بہنیں پہنتے کیا ہیں یہ صرف پڑے چھڑے پہنتی ہیں ہمارے ماں بہن ایسے اتیچار ہوتے ہیں ہمارے سماج میں ہمارے سماج کے اوپر ایسے اتیچار ہوتے ہیں سر ان کے گھروں کے مہلائیں جیسے سونے کے کنگن بیسے ہی سونے کی چپلیں پہنتی ہیں سر ایسے سونے چاندی کی چپلیں پہنتی ہیں سر جس سے پیروں میں کانٹے تو دور سورج کی دھوپن ہی لگتی ہیں سر ہمارے سماج کی ماتائیں بہنیں ان کے گھروں میں دن رات کام کرتی ہیں ان کے چھوٹے سے بچوں کو ٹکٹیاں ساف کرتی ہیں سر ان کے گھروں کا آٹا پسنا کرتی ہیں سر لیکن ان کو مان سنمان کی جگہ انہیں ملتا ہے سرک ترسکار لیکن ان کے جانوروں کی گوبر اٹھا کر اپلے بناتی ہیں اور کھاتے ہیں سر ان کے سماج کے موٹے موٹے لوگ لیکن ان کو ایک دھنسے چپل بھی نہیں سر ہمارے سماج کی چپلیں دیکھیں گے سر آپ کے آنکھوں میں بھی آنس ہوا جائیں گے سر یہ ہمارے سماج کی چپلیں ہیں سر جو دھوپ تو دور گھاس کا تنکہ بھی نہیں بچا پاتی ہے سر اس لئے میں مانگ کرتا ہم پر تک چناف چھتر کی ایسی اتیچار ہوتے ہیں سر کیا کرے ہمارے سماج ان کے ساتھ ہندو بن کر رہے یا اپنے پر تک چناف چھتر کی اپنا الگ دیس بنا کر رہے سر ٹھیک ہے میسٹر امیٹ کار شیٹ ڈاؤن میسٹر گالی تم کو کچھ کہنا ہے شارے ثبوت پیش کے سامنے کچھ کہنا ہے تم کو سر ہم کو اتنا ہی کہنا ہے کہ یہ اچھوتوں کو ہم لوگ کے ساتھ رہنے دیا جائے اور ہم لوگ جو کمیاں ہیں ان کو دھیرے دھیرے دور کر لیں گے اور دور کرنے بھی لگے ہیں ایک دم سے تو نہیں دور ہو جائے گا تھوڑا سمیہ لگے گا اور آنے والے لگ بگ دستانوں میں ہم اس کو صحیح کر لیں گے سر ایسے مہاتمہ پتہ نہیں کتنے آئے اور چلے گئے وہ چھوچھو دور نہیں کر پائے اور گاندی جی کہہ رہے ہیں کہ میں دس سال میں چھوچھو دور کر دوں گا ایسا اسمبول ہے سر میں نہیں مانتا کہ چھوچھو دور ہو جائے گی اس لئے مجھے آر اچھا اور پرسک چناف شیطر چاہیے ہی ہے تمام مانٹوں کو سننے کے بعد ہم اس نشیدے پر پہنچتا ہے کہ پیشتر ایمیت کو ہم پتھت نوار نرپاچن چھے گھوشت کرتا ہے آج یہ تمہارے دیش کو ہم آجادی دیتا ہے اور اس کے آجادی کے ساتھ ساتھ ہم تمہارے اچھو دستان کو بھی الگ کرنے کا ادھکار دیتا ہے ہم اس کا پرجور بھی رود کرتے ہیں اور آجی بند کرتے رہیں گے تم کوچھ بھی کرو ہم نے تمہاری باتوں کو پورا پورا جان لیا ہے اس کے بعد میں ہم نے میسٹر امیت کو ادھکار دیا اوکے اب اس ملیٹنگ کا یہی پر سماپن کیا جاتا ہے اور میسٹر امیت کر تم کو یہ اچھو دستان اور پرسک نوارسن گھوشت کیا جاتا ہے یہ کیا ہو گیا یہ اچھو ترلو ہو جائیں گے تو کیسے آگے کا کار چلے گا کیسے ہماری آپ کی سیوہ کریں گے میں کابی رود کرتا رہوں گا ادھر جس سمیں اس لندن کے پردھان منتر نے بابا صاحب کو ادھکار دے دیا ادھکار پرابت ہو گیا تو گاندھی کو یہ بات کھل گیا گاندھی نے گاندھی نے پونہ کی ایر بطا جیل میں آمران انسن کر دیا گاندھی کھانا نہیں کھاتا ہے گاندھی نے جب کھانا نہیں کھایا انسن کر دیا گاندھی کی جان کہ لالے پڑ گئے کیونکہ گاندھی کھانا نہیں کھا رہا ہے ادھر ڈاکٹر ریپورٹ لگاتا ہے ڈاکٹر ریپورٹ لگاتا ہے کی اگر گاندھی جی نے کھانا نہیں کھایا تو گاندھی کے پرانے خطرے میں ہیں گاندھی کی چاند چلی جائے گی گاندھی انسن پر بیٹھا ہے گاندھی نے انسن کر دیا گاندھی نے انسن کر دیا کھانا نہیں کھایا ادھر گاندھی کی پتنی کستوروہ گاندھی گاندھی کی پتنی کستوروہ گاندھی گاندھی نے کھانا نہیں کھایا انسن پر بیٹھ گیا ادھر گاندھی کی پتنی کستوروہ گاندھی پنڈی جواہلا نہرو کی پتنی کملا نہرو سچیتا کرپلانی سرودنی نائیڈو آدھی آدھی عورتیں گاندھی کے پاس گئیں گاندھی کے پاس گئیں اور کہنے لگیں گاندھی سے کہ تم دھر کیوں کھو رہے ہو تم دھر کیوں کھو رہے ہو میں جاؤں گی امبیٹ کر کے پاس تمہارے پرانوں کی بھیق مانگو گی سمجھوتا دسکت کروائی لوں گی ارے تم کھانا کھاؤ لیکن گاندھی کھانا نہیں کھاتے ہیں کہنے لگیں کسٹور بھا گاندھی بولی کہ تم کیوں دھر رکھوتے ہو میں جاؤں گی امبیٹ کر کے پاس تمہارے پرانوں کی بھیق مانگو گی کہنے لگیں کسٹور بھا گاندھی بیٹھیں اور گاندھی سے کہنے لگیں کہ دھر جا دھراؤں ملانا ہم چاہی گو ملانا ہم چاہی گو بھیر جا دھراؤں ملانا ہم چاہی گو ملانا ہم چاہی گو بھیر جا دھراؤں ملانا ہم چاہی گو بھیر جا دھراؤں ملانا ہم چاہی گو ملانا ہم چاہی گو بھیر جا دھراؤں ملانا ہم چاہی گو بھیر جا دھراؤں ملانا ہم چاہی گو ملانا ہم چاہی گو بھیر جا دھراؤں ملانا ہم چاہی گو ملانا ہم چاہی گو بیر جا دھراؤں ملانا ہم چاہی گو سمجھ دھراؤں ملانا ہم چاہی گو بھیر جا دھراؤں ملانا ہم چاہی گو اس پرکار سے کسوربہ گاندی کہتی ہے کہ تم کھانا کھاؤ کیوں دھرک ہو رہے ہو میں امیٹ کر کے پاس جاؤں گی تمہارے پرانوں کی بھیق مانگو گی لیکن گاندی جی کھانا نہیں کھاتے ہیں میں بھونکھوں مر جاؤں گا لیکن میں جھوٹوں کو الگ نہیں ہونے دوں گا نہیں کھاتے ہیں کھانا ادھر جب گاندی جی نے کھانا نہیں کھایا اور وہ شندریہ تھیں وہ ناریاں جا کر کے امیٹ کر کے پاس پہنچتی ہیں مجھد نو آلو ملو all mogąہ ہر کیا نو chuyہ رکھیں ڈ Orchestra vocals بابا صاحب ڈاکٹر ڈھیم راو کے پاس گاندھی کی پتنی کستروہ گاندھی سروجنی نائیڈو پنڈی جواللال نہرو کی پتنی کملا نہرو آدھی آدھی سہلیاں بابا صاحب کے پاس جاتی ہیں بابا صاحب کو منانے کے لیے اور بابا صاحب بیٹھیں بھئیہ اسمان تھوڑی آواز بڑھاؤ کالی والی لیڈ والی جاتی ہیں اور ادھر بابا صاحب بیٹھے ہیں تو کیسے کستروہ بھائی پہنچتی ہیں بابا صاحب کے پاس اور اپنے پتی کے پرانوں کی بھیق مانگتی ہیں دیکھئے کیا کہتی ہے کستروہ بھائی گور کرتے ہیں کہنے لگی ارے چاپے چوکا چھو گلتی بنی ماں پھو کر دیجے میرے مہراج کی جب میں لے دوے جاؤں گی میری سنگ کی شہلیاں پوچھائیں نائی مائی چاہ بتاؤں گی بھیم تب من میں موسکارے ارے کرو تُو رتائی نکا رہ مائنائی کاندھی جی پیارے بھیم کو بھیم کو لگی سمجھا بن ہے جنے پلوں دو تو پساری جنے پلوں دو تو پساری کستروہ بابا بنی بھی کھاری نے ہے جنے پلوں دو تو پساری کستروہ بابا بنی بھی کھارا نہے جنے پلوں دو تو پساری موسیقی موسیقی بینے کاری کستروہ باب پولی موسیقی بابا سہب ہائی پینے کاری کستروہ باب پولی موسیقی 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 اس پرکاز سے جب وہ ناریاں بابا صاحب کے سمجھ پہنچتی ہیں اور بہت گیڑ گیڑاتی ہیں کہ میرے پتی کے پران ہمارے سماج کو گالی دی ہے پوچھئے سر حریجن کا مطلب کیا ہوتا ہے مرشن امیٹ کچھوں نے جو پاس اٹھایا ہے یہ حریجن کا شب کیا ہوتا ہے دیکھیں میں تو اچھوٹوں کو برابر ہی مانتا ہوں اور میں بھی مانتا ہوں کہ ان کو بھگوان میں ہری نے پیدا کیا ہے اس لئے وہ بھی بھگوان کے آدمی ہیں وہ بھی ہری کے آدمی ہیں ایسا کہہ کے ہم ان کو حریجن کہتے ہیں اگر سر ایسا ہے کہ ہم کو بھگوان میں پیدا کیا ہے ہمارے سماج کو بھگوان میں پیدا کیا ہے تو گاندی جی کو کہہ سیطان نے پیدا کیا ہے ان کو بھوٹوں حریجن کہنا چاہیے سر حریجن سب بہاں سے لیا گیا ہے پہلے ایک داس پرتھا چلتی تھی مندروں میں پجاریوں کی سیوہ کے لیے داسیاں لگائی جاتی تھی بہاں پر ناجائی سمبندوں سے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو حریجن کہا جاتا تھا اور وہی حریجن یہ ہمارے سماج کو کہتے ہیں سر تو تم کوئی شامس سے آپ اٹھتی ہے یا سر ٹھیک ہے تو میشٹر گاندھی تم جو بات کہتے ہو وہ تمہاری پکڑی جاتی ہے تمہاری بات سے ہم شہمت نہیں ہے ٹھیک ہے تو پہلے ان کو پانے پھلاو اور ٹھیک ہے کہتے ہو انڈیا سے چھو اچھو بلکل ختم ہو گیا ہے نہیں سر بلکل نہیں کہا میں نے کہا ہم لوگ ایسا کرنے لگے ہیں آگے چل کے ہم لوگ اس کو ختم کر لیں گے اور میں بھی جاتی کے پچھ میں نہیں ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بانے بے بستہ ہے وہ رہی بھی چاہیے اور اس کا میں بھی روض نہیں کر سکتا پانے پیجئے گاندھی نہیں مجھے پیاس نہیں ہے لیجئے نہرو جی پانے پیجئے پیاس نہیں ہے میں نے تو پیل لیا ہے تو پہلے میسٹر کالی اب کو تم کو بہت پیاس لگی تو پانے پیلے پیاس نہیں ہے پی لیتے پیاس لگے گی تو پی لیں گے پانے یا نیوات پینا کیوں مجھے میں پیاس لگے گی تو پی دوں گا میں ہاں تب تک میں رکھ دیجئے چاہیے مجھے کالی تمہارا ہاتھ کا پانی پیتا ہاں میٹ کر گا ہاتھ کا پانی نہیں پیٹا سماس جاہے دیکھا سر یہ ہی چھوہ چھوٹ ہے انہوں نے یہاں بھر بھی چھوہ چھوٹ پھیلائی سر انہوں نے میرے ہاتھ سے پانی نہیں پیا یہ چھوہ چھوٹ کے پچھ میں ہیں یہ سب کہہ رہے ہیں ہندو دھرم کا برانہ سرم سے یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں برانہ سرم کو مانتے ہیں میں بھی برانہ سرم مانتا ہوں گاندی جی آپ کیسے مانتے ہیں برامان چھتری بائس اور سود یہی تو برانہ سرم ہے اگر میں کہہ دوں کہ سب سے پہلے سب سے اوپر سود اس کے بعد میں بائس پھر چھتری پھر برامان کہ آپ اس کو مانیں گے ایسا کیسے سریر میں دیکھئے برامان اوپر ہوتا ہے تو یہ برامان ہے چھتری ہے اور بائس سے ہے اور سودر ہے باقی آپ کے دھرموں میں جو لکھا ہے بھئی آپ نے بھی کہہ دیا کہ برامان کے مقصے برامان پیدا ہوا چھتریوں بجاؤں سے اور پیٹ سے بائس سے پیر سودروں سے بہا پر بھی گلت لکھا ہے آپ کی مانسکتہ میں بھی گلت بھرا ہوا ایسا گاندی جی اب گرنتوں سے اوپر ہم تھوڑی ہو سکتے ہیں جیسا پڑھا بائسے ہی تو کریں گے تو تم چاہتا تمہارا انڈیا میں کوئی چھوہ چھوٹ نہیں ہے اتنا چھوہ چھوٹ ہوئی ہے ہے تو لیکن اب اس کو ہم دور کر رہے ہیں میں نے سریر یہ کہا کہ اب سب لوگ کھانے پینے لگے ہیں ان کی بستیوں میں بھی جانے لگے ہیں ایسا میں نے کہا تھوڑی بود کمیار ہے کہیں اس کو ہم لوگ دور کر لیں گے میں مانتا ہوں ان کے پوروچوں کے ساتھ انیائے ہوا ہے ایسا میں مانتا ہوں تو میشنر میٹکار میشنر گانڈی کہتے ہیں ہمارے جیس میں کوئی چھوہ چھوٹ نہیں کوئی بھیج بار نہیں سب ٹھیک تھاک ہے اگر تمہارے پاس کوئی پیار مانا ہے تو پیش کیا جائے نہیں تو میٹنگ کی کار بھائی ہم آگے بڑھاتا ہے نہیں سر ہم اچھوٹوں کا نیترت کرنے کے لئے آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اچھوٹوں اور پچھڑا کو ہندو جاتی سے الگ کر کے انہیں الپ سنکیوں کی طرح رکھا جائے اور وہ بھی انہیں راج نیتی ادکار دے کر کیونکہ پچھڑا سماج سکھا سے بنچت ہے راج نیتی اس طرح سے کمجور آرتھی گروپ سے گریب اور ساماجی گروپ سے گلام اس لئے جب تک اس کو پچھڑی جانتیوں کو راج نیتی ادکار نہیں دی جاتے ان کا صدھار نہیں ہوسکتا ان کا اس طرح اونچہ نہیں اٹھ سکتا اس لئے میں چاہتا ہوں مجھے پرثک جناب چھتر دیا جائے سر اوکے میسٹر اومیٹ کا تم پرثک چھتر کی مانگ کرتے ہو میسٹر گانڈ جی تم کو کوئی اوبجیکشن ہے کوئی جات کی ہے سر میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے ان کو سارے چیزیں ٹھیک ہیں لیکن ان کو الگ نہیں کرنے دینا ہم چاہتے ہیں تم ان کو الگ نہیں کرنے دیتا کیونکہ ہندو درم کا آبھین حصہ ہے سر بھائی جی کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس اخباروں کی کٹنگ ہے میں بھی سر کٹنگ لائیا سر دیکھئے سنگ سنگ کھانے پینے لگے سروات اس کی کر دی ہے باقی ہم لوگ جاتے ہیں جو کٹنگ کو پیش کیا جائے ہیں ہم کو مندروں میں نہیں گھسنے دیا جاتا ہے انسو چچت کی مہیلہ کو پرسات چڑھانے سے روکا مندروں میں گھسنے نہیں دیا جاتا ہے دبنگوں نے نہیں ہونے دیا مہیلہ کا انتیم سنگسکار جو پچھلے سماج کی مہیلہ اس کا انتیم سنگسکار نہیں ہونے دیا رسوئیہ سے کھانوں نہیں کھاتے ہیں اس گل میں پانی نہیں پی سکتے ڈلیت بچے ایسے ایسے ایتیچار پیپروں میں نکلتے ہیں لیکن اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا ہے سر کہو منسٹر گان جی یہ بات سچ ہے ہے تھوڑا بہت ہم کہتو رہا ہوں سر اس کو میں دور کر لوں گا یہ آپس کی بات ہے ہماری ہم اس کو آپس میں نپٹ لیں گے اور اس کی سروعات ہو بھی گئی ہے تو منسٹر اور میٹ کا تمہارے پاس کوئی ایسا پار مار ہے کہ تمہارے سماج کے ساتھ سر اگر ہم بتائیں گے کہ ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے ہمارے سماج میں ایسا اتی اچار کرتے ہیں یہ لوگ اونچی جاتی کے لئے ہمیسا یہی چاہتے ہیں کہ نیچی جاتی کے لئے گندہ کام کریں اور ہم سے دوے رہیں ہم سے بیگارے کرواتے ہیں گندے سندے کام کرواتے ہیں اپنے آپ راج کرتے ہیں سر ہم اگر دکھائیں گے تو سر آپ دنگ رہ جائیں گے ایسی ہمارا سماج جیتا ہے ایسے ہمارے سماج کپڑے پہنتا ہے سر ٹھیک میسٹر اومیٹ کے شموط کو پیش کیا جائے یہاں تک سر ہمارا سماج اس تعلاب سے پانی نہیں پی سکتا جس تعلاب سے ان کے جانور پانی پیتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں سر ہمارا پرثک چناف شہتر کر دیا جائے جس سے ہم لوگ اس کو اتی اچار سے دور ہو جائیں گے اگر اتی اچار سے نہ نہیں ہوگا سر دکھاتا ہوں سر میں آپ کو چھوٹ ہمارے ساتھ ہمارے ہی دیس میں ہمارے ہی سماج کے لوگ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم انہیت کے دھرم کے لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دی کہو گرب سے ہم ہندو ہیں ہم سر کیسے کہدے ہیں کہ ہم گرب سے کہہ رہے ہیں ہم ہندو ہیں جبکہ ہندو ہی ہم پر اتی اچار کر رہا ہے اس سے تو اچھے مسلم ہیں جو ہم سے اتی اچار تو نہیں کرتے ہیں یہ ہمیں اپنا بتاتے ہیں لیکن اندر ہی اندر ہمارے چھوڑا بھوکتے ہیں سر اس لئے میں پرثک چناؤ چھتر کی مانگ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج کو سرکاری نوکریوں میں پرویش دیا جائے جس سے ان کا ادھار ہو ٹھیک ہے مستر امیرکر تمہاری ایک ایک بات کو ہم نوٹ کہتا ہے جو اپنے سماج کا بہلا چاہتا ہے جو ہم چاہتا ہے کہ ہمارا سماج اس کا الگ سے نتتر ہو اور اس کا الگ سے راج کاج ہو اس کا الگ سے بیوشتہ ہو اچھا رانشان ہو یہ ہی تم چاہتا ہے تو ٹھیک ہے تم جو بھی شبوت لائے ہے وہ پیش کیا جائے اس کے بعد میں ہم اچھتوں کو اپنا انگ مانتے ہیں ہم پچھلوں کو اپنا انگ مانتے ہیں سمانتا ہے ہمارے دیس میں نہیں سر ہمارے دیس میں کوئی سمانتا نہیں ہے بہت بڑی اسمانتا ہے میں چاہتا ہوں یہ سمانتا آ جائے اسمانتا دور ہو جائے تو مجھے آر اچھا اور پرتب چناف چھتر کی آوشتہ ہی نہیں پڑتی لیکن ایسا نہیں ہوگا یہ منوبادی مان سکتہ کے لوگ ہم لوگوں کے لئے اپنی مان سکتہ نہیں بدلیں گے ہم لوگوں کو جانور کی طرح بیوار کرتے ہیں اور یہ ہمیسا ایسا ہی کرتے رہیں گے ایسی مجھے ان سے امید ہے یہ دیکھیں سر یہ ریسمی بستر دیکھ رہے ہیں یہ ریسمی بستر ان کے سمانت کے لوگ گھر بیٹھے آرام سے پہنتے ہیں کوئی محنت نہیں کرتا اس کے لئے جو دن رات کھیتوں میں کام کرتا ہے محنت مجدوری کرتا ہے ان کو پیسے دیتا ہے کما کما کے فسنے دیتا ہے اور بھو کیا پہنتا ہے سر کیا پہنتا ہے ان کے بھی کپڑے لائے ہوں سر جو ہمارا پچھڑا دلی سماج ایسی کپڑے پہنتا ہے سر ہمارا سماج یہ پچھڑا سماج دور سے ہمتدہ چلتا ہے کہ سر یہ ہمارے سماج پچھڑے سماج کا آدمی ہے یہ بھیدھا ہوتا ہے سر اور تو اور ہمارے پچھڑے سماج کا ہی نائی جو کٹنگ تو سب کی کرتا ہے لیکن ہمارے دیش میں منوبادیوں نے ایسی مانسکتہ بنائی ہے کہ ان کے بال صحیح سے نہیں کاٹتا ہے اس سے پتا لگے کہ یہ چھوٹ یا پچھڑے سماج کا ہے ایسی مانسکتہ انہوں نے بنائی ہے ہمارے سماج سودر سماج کا ہی ہمارے ساتھ دروہار کرتا ہے سر یہ کپڑے پہنتے ہیں سر ہمارے سماج کے لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہیں سر پھٹے پرانے بست اور جو ان کے کھیتوں میں دن رات محنت کر کے ان کو فصل کما کے دیتا ہے ان کے موٹے موٹے پیٹ بھرتا ہے سر دن رات محنت کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے ایک بکت کی روٹی روکھی سوکھی ہوئی سر اور وہ ان کے لیے پہلے کیا دیتا ہے یہ گھی میں تلی ہوئی سر پوری کچوڑیاں ان کو کھلاتا ہے ان کے برامر سماج کو بھوگ لگاتا ہے ایسے کھلواتا ہے سر دھوب میں کڑی محنت کر کے یہ چھاؤں میں بیٹھتے ہیں تو یہ کھاتے ہیں مال کوئے ایک گھی میں تلی ہوئی روٹیاں کھاتا ہے ان کا سماج اور جو سر ہماری سماج کا جو محنت کرتا ہے اس کو سر کیا ملتا ہے جابل جو ہے اس کو کھانے کے لیے سر دکھانے میں بھی سرم آتی ہے سر ٹھیک ہے پیش کیا جائے جو سر ان کے کھیتوں میں کام کر کے ان کے محنت فصل کر دیتا ہے سر اس کو ملتی ہے چلی روٹیاں سر اس طریقے کی روٹیاں کھاتا ہے ہمارا سماج یہ روٹیاں کھاتا ہے کیا دکھاؤں سر میں آپ کو ایسے ایسے اتیچار ہوتے ہیں سر کیا یہ جو اپنے آپ کھاتے ہیں ہمارے سماج کو بھی کھلا سکتے ہیں ان کو کھانے کا ادکار دے سکتے ہیں لیکن نہیں اگر ہمارے سماج کا کوئی محنت کر کے گھی میں تلی ہوئی روٹیاں اگر کھائے ان کے سامنے چار پائی پر بیٹ جائے تو وہ ان کے دلوں میں کانٹے کی طرح چھتے ہیں اور ان کے لئے سڑیلتر بنا کر ان کو اُلٹے سیدھے کاموں میں فساتے ہیں اور ان پہ اتیچار کرتے ہیں سر اس لئے بیچارہ لاچار ہمارا دلت کچھلا سماج ایسی روٹیاں کھانے پر مجبور ہے سر اور ترور سر ہمارے سماج کی ماں بہنیں ہمارے سماج کی مہلائیں وہ بھی چاہتی ہیں سر کہ ان کی گھروں کی مہلاؤں کی طرح اچھے اچھے بستر پہنیں اچھے اچھے جیور پہنیں لیکن یہ اچھے اچھے جیور اپنے گھروں کے لئے لیتے ہیں ہمارے گھروں کے لئے مجبور کرتے ہیں بیڑیوں میں ڈالنے کے لئے لوہے کے بکڑے ٹھیک ہے مسٹر میٹ کا وہ بھی پیش کیا جائے ایسر سونے کے کنگن ان کی سماج کی مہلائیں ان کی گھروں میں ماں بہنیں ایسے پہنتی ہیں ہمارے سماج کی ماں بہنیں بھی چاہتی ہیں کہ میں بھی ایسے جیور پہنوں لیکن ان کا سماج ہم لوگوں کو ایسے چولری پہنیں نہیں دیتا ہمارے سماج میں ماں بہنیں پہنتے کیا ہیں یہ صرف پڑے چھڑے پہنتی ہیں ہمارے ماں بہن ایسے اتیچار ہوتے ہیں ہمارے سماج میں ہمارے سماج کے اوپر ایسے اتیچار ہوتے ہیں سر ان کے گھروں کی مہلائیں جیسے سونے کے کنگن بیسے ہی سونے کی چپلیں پہنتی ہیں سر ایسے سونے چاندی کی چپلیں پہنتی ہیں سر جس سے پیروں میں کانٹے تو دور سورج کی دھوپن ہی لگتی ہے سر ہمارے سماج کی ماتائیں بہنیں ان کے گھروں میں دنراب کام کرتی ہیں ان کے چھوٹے سے بچوں کو ٹکٹیاں ساف کرتی ہیں سر ان کے گھروں کا آٹا پسنا کرتی ہیں سر لیکن ان کو مان سمان کی جگہ انہیں ملتا ہے سرک ترسکار لیکن ان کے جانوروں کی گوبر اٹھا کر اپلے بناتی ہیں اور کھاتے ہیں سر ان کے سماج کے موٹے موٹے لوگ لیکن ان کو ایک دھنسے چپل بھی نہیں سر ہمارے سماج کی چپلیں دیکھیں گے سر آپ کے آنکھوں میں بھی آنس ہوا جائیں گے سر یہ ہمارے سماج کی چپلیں ہیں سر جو دھوپ تو دور گاز کتن کا بھی نہیں بچا پاتی ہے سر اس لئے میں مانگ کرتا ہوں پرتک چناو چھتر کی ایسی اتیچار ہوتے ہیں سر کیا کرے ہمارے سماج ان کے ساتھ ہندو بن کر رہے یا اپنے پرتک چناو چھتر کی اپنا الگ دیس بنا کر رہے سر ٹھیک ہے مسٹر امیٹ کار سیٹ ڈاؤن مسٹر گال جی تم کو کچھ کہنا ہے شارے ثبوت پیش کے سامنے کچھ کہنا ہے تم کو سر ہم کو اتنا ہی کہنا ہے کہ یہ اچھتوں کو ہم لوگ کے ساتھ رہنے دیا جائے اور ہم لوگ جو کمیاں ہیں ان کو دھیرے دھیرے دور کر لیں گے اور دور کرنے بھی لگے ہیں ایک دم سے تو نہیں دور ہو جائے گا تھوڑا سمیہ لگے گا اور آنے والے لگ بگ دس سالوں میں ہم اس کو صحیح کر لیں گے مسٹر گاند یہ ہم تمہاری بات کو شمجھ سر ایسے مہاتمہ پتہ نہیں کتنے آئے اور چلے گئے وہ چھوچھو دور نہیں کر پائے اور گاند جی کہہ رہے ہیں کہ میں دس سال میں چھوچھو دور کر دوں گا ایسا اسمبلگ ہے سر میں نہیں مانتا کہ چھوچھو دور ہو جائے گی اس لئے مجھے آر اچھا اور پرسک چناف شیطر چاہیے ہی ہے مسٹرام بیٹکا تمہاری تمام مانٹوں کو سننے کے بعد ہم اس نشیدے پر پہنچتا ہے کہ مسٹر امبیٹ کو ہم پتھت نوار نرپاچن چھے گھوشت کرتا ہے اوکھے مسٹر امبیٹ کرتا ہے تھانکی سر آج یہ تمہارے دیز کو ہم آجادی دیتا ہے اور اس کے آجادی کے ساتھ ساتھ ہم تمہارے اچھو دستان کو بھی الگ کرنے کا ادھکار دیتا ہے ہم اس کا پرجور بھی رود کرتے ہیں اور آجی مند کرتے رہیں گے تم کوچھ بھی کرو ہم نے تمہاری باتوں کو پورا پورا جان لیا ہے اس کے بعد میں ہم نے مسٹر امبیٹ کو ادھکار دیا اوکے اب اس میٹنگ کا یہی پر سماپن کیا جاتا ہے اور مسٹر امبیٹ کر تم کو یہ اچھو دستان اور پرثک نیبارسن گوشت کیا جاتا ہے گاندی جی یہ کیا ہو گیا یہ اچھو ترلو ہو جائیں گے تو کیسے آگے کا کار چلے گا کیسے ہماری آپ کی سیوا کریں گے میں کابیروت کرتا رہوں گا ادھر جس سمیں اس لندن کے پردھان منتر نے بابا صاحب کو ادھکار دے دیا ادھکار پرابت ہو گیا تو گاندھی کو یہ بات کھل گیا گاندھی نے گاندھی نے پونہ کی ایر بطا جیل میں آمران انسن کر دیا گاندھی کھانا نہیں کھاتا ہے گاندھی نے جب کھانا نہیں کھایا انسن کر دیا گاندھی کہ جان کہ لالے پڑ گئے کیونکہ گاندھی کھانا نہیں کھا رہا ہے ادھر ڈاکٹر ریپورٹ لگاتا ہے ڈاکٹر ریپورٹ لگاتا ہے کہ اگر گاندھی جی نے کھانا نہیں کھایا تو گاندھی کے پرانہ خطرے میں ہے گاندھی کی چاند چلی جائے گی گاندھی انسن پر بیٹھا ہے گاندھی نے انسن کر دیا گاندھی نے انسن کر دیا کھانا نہیں کھایا ادھر گاندھی کی پتنی کستورو گاندھی گاندھی کی پتنی کستورو گاندھی گاندھی نے کھانا نہیں کھایا انسن پر بیٹھ گیا ادھر گاندھی کی پتنی کستورو گاندھی پنڈی جواہلا نہرو کی پتنی کملا نہرو سچیتا کرپلانی سرودنی نائیڈو آدھی آدھی عورتیں گاندھی کے پاس گئیں گاندھی کے پاس گئیں اور کہنے لگیں گاندھی سے کہ تم دھر کیوں کھو رہے ہو تم دھر کیوں کھو رہے ہو میں جاؤں گی امیٹ کر کے پاس تمہارے پرانوں کی بھیق مانگو گی سمجھوتا دسکت کروائی لوں گی ارے تم کھانا کھاؤ لیکن گاندھی کھانا نہیں کھاتے ہیں کہنے لگی کستورو گاندھی بولی کہ تم کیوں دھر رکھتے ہو میں جاؤں گی امیٹ کر کے پاس تمہارے پرانوں کی بھیق مانگو گی کہنے لگی کستورو گاندھی بیٹھی ہیں اور گاندھی سے کہنے لگیں کہ دھیر جا دھراؤں ملانا ہم چاہیے گا دھیر جا دھراؤں ملانا ہم چاہیے گا دھیر جا دھراؤں ملانا ہم چاہیے گا ملانا ہم چاہیے گا دھیر جا دھراؤں ملانا ہم چاہیے گا دھیر جا دھراؤں ملانا ہم چاہیے گا ہم جائبو کما لائی لائی جائبو بھی مراہو کا ہم سمجھے گو بھی مراہو کا ہم سمجھے گو بھی رج دھراؤں ملانا ہم جائبو ساسر جنی نائی ڈلائی جائبو ساسر جنی نائی ڈلائی جائبو جائی سے منی ہائی منائی ہم لائی گو جائی سے منی ہائی منائی ہم لائی گو بھی رج دھراؤں ملانا ہم جائبو ساسر جنی نائی ڈلائی جائبو بھی رج دھراؤں ملانا ہم جائبو بھی رج دھراؤں ملانا ہم جائبو بھی رج دھراؤں ملانا ہم جائبو ملانا ہم جائبو نہیں کھاتے ہیں کھانا ادھر جب گاندھی جی نے کھانا نہیں کھایا اور وہ شندریہ تھی وہ ناریاں جا کر کے امبیٹ کر کے پاس پہنچتی ہیں ملانا ہم جائبو بیٹ کر کے پاس ملانا ہم جائبو ملانا ہم جائبو ملانا ہم جائبو بائک چک ملانا ہم جائبو بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو کے پاس گاندھی کی پتنی کستروہ گاندھی سروجنی نائیڈو پنڈی جواللال نہیرو کی پتنی کملا نہیرو آدھی آدھی سہلیاں بابا صاحب کے پاس جاتی ہیں بابا صاحب کو منانے کے لیے اور بابا صاحب بیٹھیں بھئیہ عثمان تھوڑی آواز بڑھاؤ کالی والی لیڈ والی جاتی ہیں اور ادھر بابا صاحب بیٹھے ہیں تو کیسے کستروہ بھائی پہنچتی ہیں بابا صاحب کے پاس اور اپنے پتی کے پرانوں کی بھیق مانگتی ہیں دیکھئے کیا کہتی ہیں کستروہ بھائی گور کرتے ہیں کہنے لگی بابا صاحب کو منانگتی ہیں بابا صاحب کو منانگتی ہیں میرے مہراج کی جب میں لے دوے جاؤں گی میری سنگ کی شہلیاں پوچھائیں تو نائی مائی کیا بتاؤں گی بھیم تب من میں موسکائے ارے کرو تُو رتائی نکارا رہ مائی نائی کاندھی جی پیارے بھیم کو بھیم کو لگی سمجھا بن ہے جنے پلوں دو تو پساری جنے پلوں دو تو پساری کسٹروہ با بنی بھیathyننے ہے جنے پلوں دو تو پساری کسٹروہ با بنی بھیathyننے ہے جنے پلوں دو تو پساری بینائے کاری کسٹر باپ پولی بابا صحاب ہائی بینائے کاری کسٹر باپ پولی میروں لٹی جائی آج سوہاگ میروں لٹی جائی آج سوہاگ چھوٹی جائی ماتھے گھی رولی میروں لٹی جائی آج سوہاگ چھوٹی جائی موسیقی کسٹر باپ پولی اپنے آنچل کو خیل آکر کہنے لگی بابا صحاب ہمارے پتی کے پران چلے جائیں گے جب تک آپ پونہ پیٹ پہ دسکت نہیں کریں گے میں نے سنا ہے صحاب آپ تو بڑے دیالو ہیں ارے کرپا کر دو ہمارے پتی کے پران بچ جائیں کہنے لگی کسٹر بھائی ارے میرے سہیاں کی جانا بچائی لے او بابا میرے سہیاں کی جانا بچائی لے او بابا اے سہیاں کی جانا بچائی لے او بابا اے سہیاں کی جانا بچائی لے او بابا اے سہیاں کی جانا بچائی لے او بابا ارے ہاتھ جوڑ کر بینے ہماری اے ہاتھ جوڑ کر بینے ہماری آئی ہاتھ جوڑ کر بینے ہماری آئی ہاتھ اپنوں ساروں لکھ بائی لے او بابا اے سہیاں بھولائی نا جی بنا ما اے سہیاں کی جانا بچائی لے اونا بابا اے سہیاں بھولا اونا جی بنا ما اور کہنے لگی کسلا بھائی بابا صاحب سنو ہائی چاہاں ہائی تا بابا تمہاں تا سمکھا بھائی لے ہو ہائی چاہاں تا بابا تمہاں تا سمکھا بھائی لے ہو ہائی چاہاں گنگا جلی اٹھا بھائی لے ہو بابا ایسا نہ بھولئینا جیبن ماں چاہئی گندہ چلی اٹھا بائی لے اُباوا ایسا نہ بھولئینا جیبن ماں میرے سیعہ کی چان بٹائی لے اُباوا ایسا نہ بھولئینا جیبن ماں اور کہنے لگی کیس بھرا بائی ہرے آئی سا تھا میرے سکھی ان کی ٹولی آئی سا تھا میرے سکھی ان کی ٹولی آئی بھی دبا ہونا سے بچائی لے او باوا ایسا نہ بھولئینا جیبن ماں آئی بھی دبا ہونا سے بچائی لے او باوا ایسا نہ بھولئینا جیبن ماں اور سنو بابا صاحب ہم کو ایسی امید نہیں لگتی ہے ان کے پرانڈ بچ جائیں آئی سا تھا سا جنہ کی دھیرے دھیرے دولائی سا تھا سا جنہ کی دھیرے دھیرے دولائی آئی دل اپنو تنگو میرے دولائینا جیبن ماں دل اپنو موم بنائی لے او باوا ایسا نہ بھولئینا جیبن ماں ہائی جو رتے جاکر بابا پی ڈالو جو رتے سراج بابا بابا پی ڈالو ہو جو ر لالا بھارتی جب بابا پی ڈالو آئی اب لاؤں کی اچھتی بچائی لے او بابا آئی ہم دکھیا نکی اچھتی بچائی لے او بابا آئی دل اپنو تنگو میرے دولائینا جیبن ماں میرے سیان کی جان بچائی لے او بابا ایسا نہ بھولئینا جیبن ماں اس پرکاس سے جب وہ ناریاں بابا صاحب کے سمجھ پہنچتی ہیں اور بہت گیڑ گیڑاتی ہیں کہ میرے پتی کے پران بابا صاحب امیرکل نے جو مانگ لندل میں رکھی تھی ان کی پوری ہو گئی تھی کہ میرا اس تھان الگ ہوگا ہمارے نیتا الگ ہوگے ہمارے راجہ الگ ہوگے ہمارے ڈی ایم ایس ڈی ایم ہلگ ہوگے ہمارے کرچپ سمیل لوگ الگ ہوگے ہمارا نیتر کرتا الگ ہوگا ہمارا راجہ الگ ہوگا ہمارے اس تھانے الگ ہوگا ہماری اپنی ب Embaster ہوگی ہمارے اپنے قانون ہوگے لیکن گامی نے کیا کیا ہم لوگوں کے حق ماری کر دی اور سارے عذکار لشت کرنے کے لیے آمرو نے امسن کر دیا عمر نے امشن کر دیا ادھر کیا ہوا بھارت کونے کونے سے بابا صاحب کے پاس پتر جانے لگے اور کہا جانے لگا اید گاندھی کی جان چلی گئی تو بابا صاحب امیڑ کر جن اچھوتوں کے لیے تم نے ایدکان لندن سے لائے ہو ان اچھوتوں کو گلی گلی گاؤ گاؤ میں جندہ جلا دیا جائے گا اگر گاندھی جی کی جان چلی گئی بابا صاحب نہیں ٹھوٹے انت میں انہوں نے کہا جس سمانج کے لیے میں لن رہا ہوں اگر وہ میرا سمانج ہی نہیں رہے گا تو پھر ایسے ادکار کا وقت کروں گا آپ لوگ دیکھیں گے بابا صاحب کس طرح سے پورا پیکٹ میں سمجھتا کرتے ہیں اور گاندھی کیسے پانے لوگوں کی حکماری کرتا ہے آگے سکھیں گے بابا صاحب کس طرح سے پھر ایسے 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 پھر ایس کھانا کھالی جی کھانا کھالی جی کھانا کھالی جی کیوں جنگی خطرے میں ڈالے ہوں آگے چلنا ہے میں چھوٹوں کو الگ نہیں دیکھ سکتا جانتا ہوں گاندھی جی لیکن آپ یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ گاندھی جی آپ میرے ساتھ صحیح نہیں کر رہے ہیں میری مجبوری ہے ڈاکٹر مجبوری ہے میری مجبوری ہے کیسی مجبوری ہے گاندھی جی آپ ہمیں اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کو ادھکاروں سبھی بنچت رکھنا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ پرثک چناو چھتر جو نرواشن پرنالی ہے جو الگ بادی وہ نہیں ہم چاہتے ہیں باقی ٹھیک ہے گاندھی جی جو مجھے ادھکار ملے ہیں پرثک چناو چھتر کا اسے میں چھوڑ دوں گا آپ کھانا کھا لیجئے کیونکہ آپ کی جندگی آپ کا جیون بہت ضروری ہے اس دیس کے لیے لیکن ڈاکٹر امبیٹ کا عام مہان ہے اس کا ہمیں معاوجہ چاہیے گاندھی جی پرثک چناو چھتر چھوڑنے کا معاوجہ اچھا آپ رجرویسن کی باد کر رہے ہیں ہاں گاندھی جی آپ سمجھدار ہیں لیکن اس کی سنکھیا پر پھر سمجھوتا کرنا پڑے گا باچھ نہیں گاندھی جی میں پرثک چناو چھتر تو چھوڑ دوں گا لیکن آر اچھان جو آر اچھے سیٹے ہیں ہماری اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا گاندھی جی اب وہ ہمیں مجھور ہے وہ ہم سکار ہے پرثک نیجو آچن پرنالی رد کر دیجئے اور وہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات سے سہمت لیکن گاندھی جی میں آپ سے کہتا ہوں کہ پھر کبھی ایسی بھوکھڑتال مت کریے گا آپ نے ہم لوگوں پہ بہت بڑا اتیچار کیا ہے سار گاندھی جی آپ کھانا کھائیے اور بتائیے کہاں پہ سائن کرنا ہے میں ہستاکچر کر دوں گا ارے پھائل کہاں رکھی نہروجی پھائل تیار نہیں پہلے سے پھائل کہاں ہے دیکھیں گاندھی جی ٹھیک ہے گاندھی جی دیکھئے بابا صاحب اتنے دیانی تھے ایک بار جوردہ اور تعلیو سے زہادت کریں بابا صاحب کے لیے جوردہ اور تعلیو سے بابا صاحب کی بابا صاحب کی بابا صاحب کی دیکھیں گاندھی جی دیکھیں گاندھی جی آج سے آپ کو لوگ بابا ساہر کہہ کے پکاریں گے آپ تو بابو کے بھی بابو نہیں دوہا صاحب نے بھی نام بیٹھ کرکی دوہا صاحب نے بھی نام بیٹھ کرکی آپ دھنے ہیں آپ مہان ہیں اس پرکار سے گاندی نے خوابان سب توڑا بہت خوشی ہے اور نہرو جی کان خجورہ کان نچوری اور سرپ کے موہ میں انگلی دیجے اور بچھو کے ڈنگ کے پہ ہاں تو دھرائے چاہیں جاندی کے جہر حلا حل پیجے اتنے کام کرائے مانوس پر حق اچھوٹا نے کہے کب ہوں ندیجے پر تھک نیر باچن پانالی رد ہو گئی یہ بڑھی آ رہا اور آرچھڑ مکی آئی انہیں کے لوگ تو بکاؤ ہوتے ہیں انہیں میں تھے ایک آتھ بہت سا پاکی بن جائے گا یہ ہی تو آپ نے اچھا کیا ہے انہیں کے لوگ بکاؤ ہوتے ہیں پاکو آم بکی جاتا پاکو آم اب باقی تو آپ سمجھ زیادہ ہو دیں اب زیادہ بات چیت پھر کریں گے گھر پہ اس بات کے لئے بہت دیجئے کے لئے آئی جو اور دار تانیہ بہت دے اس بات کے لئے اور اسی بیچ ہمارے جو آئے جو کمیٹی ہے یہاں کی وہ پوری کمیٹی ہمارے ہمارے کتھا بات چیت پھوپا جی ابدیش کمار پنکر جی کا سممان کرنا چاہتی ہے ایک منٹ کا آپ سمجھ دے دیں آگے آجائیں یہاں پر اور ہمارے جی ابدیش کمار پنکر جی اور بھائی دیارام جی ان کے ساتھی جو بھی یہاں پر موجود ہمیں سے منجبہ آ جائیں آپ جو سممان کرنا چاہتے ہیں کہ سوزنی سے آپ کو یہ جو ہے یوٹیوب سے پردی پھوٹو سٹوڈیو یوٹیوب سے آپ کو دیکھنے ملے گا پرسو ہلو تولے رام سنجے بھائی جو تکیے جن کا میں نام نہیں جانتا وہ آپ کمیٹیش کس آ جائیں اور ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ ہیں آ جائیں اور ایک بار میں ہمارے اپس مہدے کا سممان کریں امالہ پہنا کر راشتری مدرائے ہیں اور ان کا امالہ ہے سبھی لوگوں کو دل کر پہنائیں گے اور ایک ایک بپکی ایک ایک ماں بہن کی تعلیح ہونا چاہیے سممان کے لئے سبھی لوگوں سے اگلو گئے ہاں ہاں لگا لیں جا کے ہاں لگا لیں جو اردہ تعلیم ساکت کریں ہاں ایک ساتھ بات بہت بہت ساتھ بات اور ابھی کوئی جائے گا نہیں ابھی ایسے نہیں جائے گا جب تک آپ پر ساتھ بہیں گے لوگیں سبھی لوگ اور بھگوان بھدی کی سبابان وندنا میں سامن نہیں ہوگے اور جو پانچ دن یہاں پر شمع دیا آپ نے اس کا نیچر جب تک نہیں سن لوگے کیونکہ ہم سوہ کو ہم نے اپنے 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 گھر چلے جائیں گے لیکن کچھ بات ہیں دو منٹ کی وہ ہمارے آپ پر بیٹ ہم سیر کرنا چاہیں گے سنے سنے بھگوان 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 ہے اور ہمارے اس منچ کے سنرچک اور ہمارے سہیک ہمارے بابو جی ایڈوکیب وکیل صاحب آپ دونوں لوگ ہونا ہے یہ ہمارے اور بھائی پردیب جی شاملے ہمارے بابو جی دہلیہ سنگ ٹائگر منچ کے سنرچک اور ہمارے ایڈوکیب بڑے بھائی وکیل صاحب سرس بات سنگی یہ ہمارے ہمیسہ آصر بات کے روپ میں ہم لوگوں کو ہمیسہ ان کے چھت چھایا ہمارے اوپر بنی رہتی ہے اس منچ کے اوپر بنی رہتی ہے بہت بہت سادواد سیدھا پھوٹے لیا جائے ان کا ایک بار ان سلی کے لئے جو منچ پر ہے جو اردہ تعلیہ ہو جائے سلی نوے سہت میران لوگ ہے بہت بہت سادواد بہت بہت دھنواد ہے بہت بہت آپ میٹھی میٹھی تعلیہ ہوگے ساتھ میں آپ لوگ ساتھ دیں گے اور وندرہ میں سامل ہوں گے اور اس منچ میں دان پردان کرتے منچ کے طرح سے بہت بہت سادواد تو ساتھیاں آپ لوگوں نے اسی طرح سے سب لوگ مل کر ایسے ہی کارکربوں کو کرتے رہے تاکہ یہ جو سماج ہے ہمارا سویا ہوا ہے یہ جاگ جائے کیونکہ جب ہم لوگ محنت کریں گے تب ایسے کارکرب ہو پاتے ہیں مالا جپے گا کوئی دل بالا پانچے سے ہلے کی مالا جپے گا کوئی دل بالا دل بالا دل Valley دل بالا ہری جگر بالا oh دل بالا دل بالا دل بالا ہری جگر بالا پانچے لکھی مالا پانچے لکھی مالا جائے مل tutorial اور جہاں مالاں مہاں آیاں نے پھر اور جہاں مالاں مہاں مالاں مہاں نے پھر مل گیا 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 یا کہاں صالحہ لاجہ پیرا کوئی دہا والا آنے گیا گوتم صالحہ لاجہ پیرا کوئی دہا والا بنچ سے لکی مالاں جب گا کوئی دل مالا بنچ سے لکی مالاں جب گا کوئی دل مالا اے دل مالاں دل مالاں دل مالاں ہائے جیگر مالاں اے دل مالاں دل مالاں ہائے جیگر مالاں مہاں نے گیا جب گا کوئی دل مالاں جہاں مالا یسو دھرا جی نے پھیری جہاں مالا یسو دھرا جی نے پھیری سو دھرا جی جو دھرا جی نے پھیری جہاں مالا انگل مالا انہیں پھیری ہو گیا آراہ دلوالا جہاں مالا انہیں پھیری دلوالا آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اچھا دین کی مالا جب میں کوئی دل مالا اوہ دا ہمالا آسو کا جن پھیری آسو کا جن پھیری اوہ اس مالا کو آسو کا جن پھیری آسو کا جن پھیری آسو کا جن پھیری چل گیا یہاں گیا چل گیا ساسا نے چپے گا کوئی دلوالا جامالا بابا صاحب نے پھر مالا میرے صاحب نے پھری مابا صاحب نے پھری مل گیا دھمانی جہاں جنا کوئی دھلے مالا مل گیا دھمانی آلا جا دے گا کوئی دلوالا مل گیا دھمانی آلا جا دے گا کوئی دلوالا مل گیا دھمانی آلا جا دے گا کوئی دلوالا جا دے گا کوئی دلوالا مولی بھگوان بھٹکی